بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہاتھ ہمارے جسم کا ایک اہم جز اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ انسان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے روز مرہ کے کاموں کی بات ہو تو یقیناً ہاتھوں کے بغیر کوئی بھی کام کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی آپ کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں دیکھا جائے تو ہاتھ انسانی جسم کا سب سے ایک قیمتی حصہ ہیں یوں تو آپ کو اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ ملیں گے جو ہاتھ دے کر یہ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا ماضی حال یا مستقبل کیسا ہوگا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہرین سیحت نے انسانی ہاتھ اور انگلیوں کی کارکردگی کے متعلق حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کہ انسانی انگلیوں کی اشکال سے آپ بہ آسانی اپنے جسم میں موجود مختلف بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آپ کی انگلیاں جسم میں خون کی روانی ہارمون اور تھائرائٹ کے متعلق اہم باتیں بیان کرتی ہیں انگلیوں کی لمبائی سے لے کر گرفت کی مضبوطی تاکہ یہ کئی طرح کے طبی خطرات کی پیشن گوئی کرتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ انگلیوں کے ذریعے اپنے جسم میں موجود بیماریوں کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ کیسے آپ ہاتھوں اور انگلیوں کی مدد سے بلڈ پریشر جیسے امراض کا علاج کر سکتے ہیں تو اگر بڑھنے سے قبل آپ سے گزاری شیکھ اس ویڈیو کو لائک کریں پر اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائپ کے حصہ نہیں بنے تو اردو لائپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں نمبر ایک سوجی ہوئی انگلیاں ہاتھوں کی سوجی ہوئی انگلیاں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کے تھائرائیڈ ودود کا نظام درست طور پر کام نہیں کر رہا جب آپ کا تھائرائیڈ کا نظام صحیح کام نہیں کرتا تو وہ ایسے ہارمون کم پیدا کرنے لگتا ہے جو کہ انسان کے میٹابولیزم کے نظام کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں تھائرائیڈ کے مسائل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کیجئے کیونکہ یہ کئی دوسری بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں تو اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کیجئے اسی طرح جن لوگوں کی انگلیاں اوپر سے سوجی ہوتی ہیں یا ان پر ورم ہوتا ہے وہ زیادہ در دل اور پھیپڑوں کے آزے میں مبتلا ہوتے ہیں جس بیماریوں میں انگلیوں کے پور یا سیریں موٹے ہو جاتے ہیں اور ناخن ابر کر باہر کی جانب آ جاتے ہیں اور چمچ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن افراد کی انگلیاں مذکورہ شکل کی ہو جاتی ہیں وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں نمبر دو ہاتھ جب سرخ ہو جائیں اگر آپ کی ہتیلیاں سرخ رہتی ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ جگر کے آزے میں مبتلا ہیں اگر آپ بہت زیادہ میند طلب کام نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ہتیلی سرخ رہتی ہے تو آپ کو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے جب آپ کا جگر درست طور پر اپنے امور سر انجام نہیں دیتا اور جسموں میں مجود ذریلے ماد خارج نہیں کر پاتا تو ہاتھوں اور پاؤں میں مجود خون کی شریانوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی کے نتیجے میں آپ کی ہتیلی پر سرخ نشانہ نہ شروع ہو جاتے ہیں عام طور پر حاملہ خواتین سرخ ہتیلیوں کی شکایت کرتی ہیں مگر ان کے لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ بھی خون کی شریانوں کی سرگرمیوں میں اضافہ کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے اور حاملہ ہونے کی صورت میں اس طرح ہو جاتا ہے اگر خواتین کی تیسری انگلی شہادت کی انگلی سے لمبی ہو تو ان میں گھٹنوں کے جوڑوں کے دد کی تکلیف لائک ہونے کا خطرہ دگنا زیادہ ہوتا ہے ایک طبی جریدے میں شایع ایک تاقیق کے مطابق اس کی ایک ممکنہ وجہ ہرمون ایشٹروجن کی کم سطح ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جن خواتین کی شہادت والی انگلی لمبی ہوتی ہے ان میں چھاتی کے کنسر پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح طبی مائرین کہتے ہیں کہ جن مردوں کی تیسری انگلی شہادت والی انگلی سے بڑی ہوتی ہے ان میں پلاشٹیٹ کنسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے نمبر چار ناخنوں کی پلاہٹ اگر آپ ناخنوں کو دبائیں اور وہ ایک منٹ سے زیادہ دیر تک سفید رہیں یا پھر ہر وقت پیلے نظر آتے ہوں تو یہ انیمیا کی علامات میں سے ایک ہو سکتی ہے یہ بیماری زیادہ تر فولات کی کمی کے باعث ہوتی ہے جس کی وجہ سے ناخنوں میں پیلا پانا جاتا ہے اس پیلے پان کی دوسری وجہ خون میں لال خلیوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے فولات کی کمی کے باعث تھکاوٹ اور زیادہ بیماری کی صورت میں دل کی بیماری ہونے کا خشہ بھی ہوتا ہے لہذا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر فولات کی کمی ہے تو اپنے معالی سے مشورہ کریں معالی جاب کو دوا کے ساتھ فولات سے بھرپور غزہ کانے کا مشورہ بھی دے سکتے ہیں جیسا کہ گوشت، پالک اور ہری سبزیوں کا زیادہ استعمال وغیرہ اس کے علاوہ اگر کشمش کو استعمال کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ فائدہ من ثابت ہوتی ہے کرنا یہ ہے کہ رات کو چند دانیں کشمش پانی کے گلاس میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ وہ پانی پی کر بھیگی ہوئی کشمش کھا لیں انشاءاللہ چند دنوں میں خون کی کمی دور ہو جائے گی اور خون کی کمی دور کرنے کے حوالے سے کلیجی کو بھی سپر فوڈ کا جاتا ہے نمبر پانچ نیلے پور انگلیوں کے پور اگر نیلے رنگ کے ہوں یا وہ سن ہو جاتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خون کی خرابی کی شکایت ہے جس کو رینارڈ ڈیسیز کا جاتا ہے اگر آپ اس بیماری کے شکار ہیں تو آپ کی انگلیاں اس وقت نیلی یا سرمی رنگ کی ہو جائیں گی جب آپ کسی تھنڈی چیز کو ہاتھ لگائیں گے اس بیماری میں خون کی رگیں بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی انگلیاں نیلے یا سرمی رنگ کی ہو جاتی ہیں اگر آپ اس بیماری کا شکار ہیں تو بچاؤ کے لیے دستانوں کے استعمال کرنا چاہیے نمبر چھے لرستے ہوئے ہاتھ یعنی ریشے جیسے امراض کی علامت لرستے ہاتھ کئی بار بہت زیادہ کیفین کے استعمال یا مقصود عدویات کے مزرسرات کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں مگر ایسا صرف ایک ہاتھ میں ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے صرف ایک ہاتھ کل رزنا پرکنسنس امراض کی پہلی علامت ہو سکتی ہے نمبر سات ناخن کی رنگت اور گردوں کے امراض ایک تحقیق کے دوران گردوں کے سنگین امراض میں مبتلا سو مریضوں کا جائزہ لیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ چھتیس فیصد لوگوں کے ہاتھوں کے ناخن دو رنگے تھے ناخن کا نچلہ حصہ سفیر اور اپری بھورا تھا اور یہ دونوں چیزیں کردوں کے امراض کا حصہ ہوتی ہیں اگر آپ کو اپنے ناخنوں پر دو رنگ نظر آئے یا وہ سیاہی مائل ہو جائیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ گہری رنگت جل کے کنسر کی بھی علامت ہو سکتی ہے نمبر آٹھ دل کے امراض کی علامت ایک جدید تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دل کی صحت کا حال جاننا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں کو ہاتھ لگا کر اسے چیک کیا جا سکتا ہے ایک طبی جدیدے میں شاید تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے دل کی صحت کو پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ لگا کر چک کر سکتے ہیں آپ کو فرش پر اس طرح بیٹنا ہے کہ آپ کی ٹانگیں اور پاؤں آگے کی طرف ہوں اور انگلیاں اوپر کی جانب اب اپنے ہاتھوں کی مدد سے پاؤں کی انگلیوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں اگر آپ آسانی پاؤں کو ہاتھ لگا سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ٹھیک کام کر رہا ہے یونیورسٹی آف نارٹ ٹیکساس اور جاپانی تاکیقاروں نے 20 سال سے 83 سال کی عمر کے 526 افراد پر ریسرچ کی اور یہ دیکھا کہ جسم کی لچک اور خون کی شریعانوں کا آپس میں گہرہ تعلق ہے ایسے افراد جن کی عمر 40 سال سے زائد ہو جاتی ہے ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے طبی مائرین کا کہنا ہے کہ کمر اور ٹانگوں کے پٹھوں کے کھچاؤ کا دل کی شریعانوں سے برائے راست تعلق ہے تاہم ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پٹھوں میں کھچاؤ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کو دل کا مرض لائک ہے نمبر نو بلڈ پریشر کا علاج اگر آپ کی جسم میں درد ہے یا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے اور آپ ادویات استعمال کر کر کے تنگ آ چکے ہیں تو پریشان مت ہوں کیونکہ ہم آپ کو ہاتھ کی انگلیوں میں موجود ایک ایسے مقام کے بارے میں بتاتے ہیں جسے ایک منٹ تک دبانے سے بلڈ پریشر اور کئی طرح کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے یہ طریقہ علاج دنیا بھر کی افاج کرتی ہیں اور فوجی اکثر مورچوں پر ادویات نہ ہونے کی وجہ سے اس طریقہ علاج کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی درمیانی انگلی میں ایک نکتہ ایسا بھی ہے جسے اگر ایک منٹ تک دبایا جائے تو بلڈ پریشر فوری طور پر کام ہو جاتا ہے اور جسم کے دردوں سے فوری طور پر نجات مل جاتی ہے آپ چاہیں تو اس نکتے کو کسی پین کے ساتھ کم از کم ایک منٹ تک دبائیں آپ کو تھوڑی سی درد تو ہوگی لیکن آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی بیماری کم ہو گئی ہے مہرینی صحت کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ علاج ادویات کا متبادل نہیں لیکن اس کے استعمال سے آپ کو فوری ریلیف مل جائے گا